ایک مسلمان بادشاہ جو تاریخ انسانی کا سب سے امیر ترین انسان تھا ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ماہرین اس کی دولت کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہی آرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اسی لئے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ قارون میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا قاری تھا اور بہت ہی ملنسار و بائخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کیا کرتے تھے کچھ ہی دنوں میں قارون بے شمار مال و دولت کا مالک بن گیا اللہ تعالی نے قارون کو بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی قارون کے بہت سارے خزانے تھے اور ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جب قارون بہار جاتا تو اس کے خزانے کی کنجیاں خچر پر لادی جاتی تھی بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات بالکل بدل گئے اور وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور عالی درجے کا متکبر اور مغرور انسان بن گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رو برو یہ اہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں کا زکاة نکالے گا جب قارون نے اپنے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم لالچ کا بھو سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکاة کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس خبیص نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر امادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ آئین اسی وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز و نصیحت فرما رہے تھے قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلا عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بوتان لگانے کے لیے امادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدہ ہو جائے چنانچہ دو خبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتداری کا واسطہ دینے لگا مگر موسیٰ علیہ السلام کو قارون پر ذرہ بھی رہن نہ آیا یہاں تک کہ وہ بلکل زمین میں دھس گیا دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لئے دھسا دیا ہے کہ تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نافرمان اور متکبر انسان کو اس کے خزانے اور محل کے ساتھ زمین پر دھسا دیئے